احمد عیسیٰ چیلنج کے ساتھ یہ کہتا ہے چیلنج کے ساتھ جس کو بھی یہ یقین ہے کہ بھئی نماز ہی اصلاح ہے جو پانچ وقت کا نمازی ہے بچپن سے نمازی ہے جس نے زندگی میں آج تک نماز نہیں چھوڑی میں اسے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں وہ ایک بار غیر جانب دار ہو کے یہ جو الکتاب ہے اس میں اصلاح کا چیپٹر پڑھ لے شروع سے لے کر آخر تھا اس کے بعد اگر اس کی نمازیں رہ گئیں اگر وہ نماز پڑھ گیا احمد عیسیٰ کی دردن گار دیجئے گا ٹھیک ہے نا ان نمازیں نہیں پڑھ پائے گا چاہ کر بھی نہیں پڑھ پائے گا چاہ کر بھی نہیں پڑھ پائے گا کیوں اس کے اوپر نمازوں کا دجل عظیم چاک ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ حل کتاب میں یہ احمد عیسیٰ کی دعوت یہ احمد عیسیٰ جو آپ کو نصیحت کر رہا ہے جو آپ کے اوپر حق کھل کر واضح کر رہا ہے بہرحال اب اس پہلو سے بھی آپ کے اوپر حق کھل کر واضح کر دیا اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہاں سے نمازیں ثابت ہوتی ہیں وضو ثابت ہوتے ہیں وہ بھئی سیدھی اسی بات ہے دیکھیں آپ کو پیوریفائی کرنا ہے آپ کو پاک کرنا ہے تو پاک کیسے ہوتا ہے بندہ اتنا آسان ہے اتنا آسان ہے محمد نے کہا جو ہے وہ نجس ہوتا ہے خبیص ہوتا ہے پلید ہوتا ہے کون مشرق مشرق آپ کنے کہتے ہیں کیا مشرق جو ہے وہ نہاتے نہیں ہیں وہ ثابت شہم کو استعمال نہیں کرتے وہ اپنے کو رگڑ دنیاں کچھتے نہیں ہیں بڑی عجیب بات ہے آپ نہاؤ آپ نہانے سے پاک ہو جاتے ہو مشرق جو ہے وہ نہانے سے پاک نہیں ہوتا اگر پانی اپنے اوپر انڈیل کر ڈال کر اپنے آپ کو کوجنا سابن سے رگڑنا یہ پاک ہونا ہے تو وہ تو پھر مشرق کو بھی پاک ہو جانا چاہیے کیونکہ جو میل کوچھ ایل جو گندگی آپ کے جسم سے اترتی ہے وہ تو اس کے جسم سے بھی اتر جاتی ہے پانی سے سابن سے وہ پاک کیوں نہیں ہوتا وہ نہانے کے باوجود خبیص کیوں رہتا ہے پلید کیوں رہتا ہے نجس کیوں رہتا ہے یا کہیں ایسا تو نہیں کہ تم لوگ خود بھی مشرق ہو اور حقیقت تو یہی ہے ٹھیک ہے نا پیوریفہ نہانا غسل اندر سے ہوتا ہے باہر سے نہیں ہوتا اندر سے غسل ہوتا ہے پیوریفہ یا آپ اندر سے ہوتے ہو باہر سے نہیں ٹھیک ہے نا آپ کا جسم آپ کی بارڈی کیمیکل فارمولا ہے کیمیسٹری کا فارمولا ہے اس میں فیزٹس ہے اس میں کیمیسٹری ہے اس میں میتھمیٹکس ہے ٹھیک ہے آپ جو کھاؤ گے وہ ہی بناؤ گے اگر آپ کا جسم جن آناسر سے بنا وہ آناسر متوازن ہیں تو آپ کا جسم بھی متوازن ہوگا کوئی بیماری نہیں ہوگی کوئی اس میں خراب بھی نہیں ہوگی آپ کی سوچیں فکریں سب کچھ پرفیکٹ ہوگا آپ کی عمال پرفیکٹ ہوں گے آپ بلاوجہ غصہ نہیں کریں گے کوئی لالج بغض حسد نہیں ہوگا اور اگر اگر آپ کا رزق جو ہے وہ خبیص ہے تو پھر آپ اسی کے مطابق جو ہے وہ بن جائیں گے یعنی کہ آپ کا رزق جن آناسر سے وجود میں ہے وہ غیر متوازن ہے تو غیر متوازن آناسر سے آپ کے جسم کے اندر جو دو طرح کی انرجی ہے گرم اٹھنڈی غیر متوازن وجود میں آئے گی تو وہ جو غیر متوازن ہے انرجی جو آپس میں اخترات ہوگا تو ان کا جو ریاکشن ہوگا وہ بھی غیر متوازن ہوگا آپ کی سوچیں غیر متوازن آپ کی فکریں سمجھیں آپ کا سننا دیکھنا بولنا چلنا ہاتھوں یعنی آپ کی باڈی جب غیر متوازن ہو جائے گی تو یہ جو بھی کرے گی جس کا بھی ظہار کرے گی عمل کی صورت میں وہ غیر متوازن نہیں کرے گی فساد ہی کرے گی اسراہ نہیں کرے گی ٹھیک ہے یہ ہے اور یہ جو آپ کے معاشرے کے اندر میں جو عدم برداش پائی جاتی ہے یہ عدم برداش یورپ میدنے کی اید نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے رزت ہے اصل وجہ رزق ہے اصل وجہ تمہارا جو رزق ہے وہ یورپ کے نسبت انتہائی گندہ ہے انتہائی خبیص ہے تمہارے رزق جو ہے وہ تو ہائی گرم اینرجی ساری کساری یورپ میں پھر بھی سبزیاں اور فروڈ جو ہے یہ کسرت سے استعمال ہوتے ہیں یورپ میں گوشت اتنا استعمال نہیں ہوتا بے شک ہوتا ہے اتنا استعمال نہیں ہوتا پہلی بار دوسری بات یورپ میں سالات سبزیاں فروٹ زیادہ استعمال ہوتا ہے یورپ میں دالیں چنیں یہ چیزیں انتہائی کم نہ ہونے کے بارے استعمال ہوتی ہیں اور تمہارے ہاں دالیں چنیں دالیں چنیں کیا ہیں آگ ہے آگ جن چھپا ہوئے ہیں اس میں ابلیس اور پھر ساتھ گندم دالیں چنیں گندم چاول پھر سونے پہ سوہاگا کتے سور گدے کٹ کٹ کے کھائی جا رہے ہیں گوشت مرگی جو خبیص وہ دیکھیں سبزیوں کا پتہ ہی نہیں فروٹس کا پتہ ہی نہیں جو فروٹس ہیں ان کے اندر بھی زہر ڈالا ہوئے ان کو بھی کیمیکل لگا لگا کہ زہر آگ بنائے ہوئے آگ بنائے ہوئے اچھا تمہارے جو جو لوگ تمہارے تمہارے اندر جو امیر لوگ ہیں ان کے اندر اتنا غصہ یہ چیزیں کیوں نہیں جو باقیوں آدم برداشت باقیوں میں زیادہ امیر گرانوں کے جو بچے ہیں ان کے اندر اتنی آدم برداشت کیوں نہیں وہ تھنڈے مزاج کیوں ہوتے ہیں کیونکہ ان گروں میں سبزیاں اور فروٹ زیادہ کھایا جاتا ہے اور تمہیں تم جو مرگی کھا رہا ہے وہ خبیص گند کھا رہا ہے وہ وہی بان رہا ہے جو کھا رہا ہے وہی بان رہا ہے ٹھیک ہے اگر اپنے عمال کی صلاح چاہتے ہو اگر آسمان ازمین صلاح چاہتے ہو اگر آپ فساد سے بچنا چاہتے ہو تو اپنا رزق دیکھو ٹھیک ہے ورنہ عذاب تمہارے سر کے اوپر ہے غصل یہ نہیں ہے کہ باطنوں میں غصے پانی میں ڈوکے لگائی نا غصل یہ نہیں ہے غصل اپنے آپ کو اندر سے پیوریفائی کرنا ہے یہ تمہارے اباؤ اداد نے تمہیں گمراہ کر کے رکھ دیا تمہیں زلالی مبین میں دکھیل دیا اور تم خوش ہو موجیں کر رہے ہو لہذا اس پہلو سے بھی حق جو ہے حق جو ہے وہ کھول کر آپ کے اوپر بالکل واضح کر دیا اب اگر کوئی مانتا ہے مانے نہیں مانتا نہ مانے کھڑے میں جائے احمد عیسیٰ کے جوتے کی نوک پر